ہم سب کے سب اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ مہان کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اس لئے دکھی ہیں اس لئے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم لوگ کا ماننی لگتا ہے لیکن پھر بھی زندگی چلتی رہتی ہے دکھ بڑھتا رہتا ہے اور کبھی ہم اپنے آپ کو ریلائز نہیں کر پاتے کہ ہم کس لئے پیدا ہوئے ہیں ہماری لائف کا پربز کیا ہے یہ زندگی کا جو چھوٹا پر محسوس ہوتا ہے اور وہ ایسا بھی لگتا ہے جیسے خراب ہے کوئی بھی انسان دنیا میں چھوٹا محسوس کرنا اور یہ صحیح ہے کیونکہ ہم سب کی ڈیسٹینی میڈیوکر نہیں ہے یہ ایک سٹرینج فیلنگ ہے عجیب و گریب فیلنگ ہے اپنی زندگی میں میڈیوکر ہونا فیل ہونا سکسسفل نہیں ہو پانا کسی بھی چیز میں لائف میں میڈیوکر ہماری ڈیسٹینی نہیں ہے یہ لائف ہم کو بتاتی ہے دکھی کر کے پریشان کر کے کہ تم جہاں ہو وہ تمہاری ڈیسٹینی نہیں ہے لیکن جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری ڈیسٹینی کو اجیب کرنی کے لیے اس آلٹیمیٹ سکسس کو آلٹیمیٹ پوٹینشل کو اجیب کرنی کے لیے وہ ہے بلیف لوگ ہمارے اوپر بلیف نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو خود کے اوپر بلیف نہیں کر سکتے اگر آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے آس پاس کی لوگ آپ کے اوپر وہ اٹوٹ بلیف کریں تاکہ آپ کو ہمت ملے تو آپ گلت دروازے پہ نوک کر رہے ہیں بلیف کس چیز کا ریزلٹ ہے اور بلیف سے آپ کیا کیا چیز کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کو سمجھنا پڑے گا آپ کو لیکن یہ وہ راو مٹیریل ہے جو ایک آدمی کو اس کے ایوریج سیلف سے اس کا سوپر سیلف پنا سکتی ہے اس کا وہ آلٹیمیٹ پوٹینشل جگہ سکتی ہے جو اس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے ایک آدمی جو اپنے کام کے اوپر بہت بلیف نہیں کرتا ہے مان لیجئے وہ ایک پینٹر ہے یا ایک کک ہے یا ایک فلم میکر ہے اور اس کو لگتا ہے اس کا کام بہت اچھا نہیں ہے تو تھوڑے کم آدھے دوری مند سے اپنا کام کرتا ہے اور چونکہ آدھے دوری مند سے کام کرتا ہے تو اس کا ریزلٹ بھی آدھے دورہ ہوتا ہے میڈیا اکر ہوتا ہے اور جو میڈیا اکر ہوتا ہے اس کا سماج میں جو ریسپونس ملتا ہے وہ بھی میڈیا اکر ہوتا ہے اور پھر اس بندے کی اپنی جو بلیف ہے کہ میرا کام ویسے ہی کسی کام کا نہیں تھا وہ اور سٹرونگ ہو جاتی ہے لیکن اگر کئی ایسا بندہ ہے اس کو یہ بلیف ہو جاتا ہے کہ نہیں جو میں کر رہا ہوں بہت بڑا کام ہے کسی بڑی انرجی نے مجھے چوز کیا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے جیسے میں دیکھتا ہوں خود مجھے لگتا ہے بلیف سے میرا بلیف اپنے اس پرپس کے اوپر جو کی میرے ان پانچوں اندریوں کا نہیں ہے یہ خالی میرا میرے پریبار کا میرے بچے کا میرے آس پاس کے لوگوں کا نہیں ہے یہ پوری دنیا کے لیے کچھ کر رہا ہوں میں اس چھوٹے سے بلیف جو کی میرے اپنے سیلف کے اوپر نہیں دنیا کے لیے ہے یہ میری کام کی کوالیٹی کو تھوڑا سے امپروف کرتا ہے اس تھوڑے سے امپروف کرنے سے جو رسپونس آتا ہے لوگ کا وہ تھوڑا زیادہ آتا ہے اور جب رسپونس زیادہ آتا ہے تو مجھے بھی فیلنگ آتی ہے کہ اس مجھے غور کرنا ہے کیونکہ یہ کام میننگفل ہے اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے آپ کچھ سیکھ رہے ہیں یا خلی فرسٹریشن لے کر ٹھکر کے لے جا رہے ہیں جب میں ایک ویڈیو بناتا ہوں یا ایک کتاب پڑھتا ہوں تو آپ کو پتا ہے میں کیا کرتا ہوں آپ کو لگتا ہو کہ ایک ویڈیو بن گیا یا ایک کتاب پڑھ لیا ہے میں نے یا میں کسی ایک انسان سے بات کرتا ہوں شام کو جس کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے اور اس پندر اپنیٹ کے لیے میری پوری کی پوری لائف ایک ایسے کام کو کر رہی ہے جس کی دنیا بدلنے والی ہے کیا آپ کو اپنے کام کے بارے میں یہ فیلنگ آتی ہے میں آس پاس میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں زندگی جی رہے ہیں بہت کچھ کر بھی رہے ہیں لیکن جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ بیمانی ہے لائف آپ کی لائف کا میننگ کریٹ ہوتا ہے جب آپ جو کام کر رہے ہو اس کو میننگ کے ساتھ کرتے ہو اگر ایک بندہ میرے سامنے بات کرنے آتا ہے اور وہ ایک سکول کا بچہ ہے اور اس کی پرابلم ہے کہ اس کی پڑھائی نہیں ہو پا رہی ہے وہ میرے لئے اترا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے جتنا امپورٹنٹ ایک بڑی کمپنی کا سی ای او جس کو میرے ہیلپ چاہیے اس کے کارپرٹ کلچر کو چینج کرنے کے لئے اگر میں کیول چھوٹے آدمی کو چھوٹا میننگ دوں بڑے آدمی کو بڑا میننگ دوں تو وہ تو لوگوں کی وجہ سے میری کام میں میننگ آیا میری بلیف ہے کہ ایک بڑا آدمی کہیں نہ کہیں دنیا میں میننگ نہیں ہے جب ہم کسی چیز کو مطلب دیتے ہیں تب اس میں مطلب create ہوتا ہے جب آپ کو لگے گا کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے دنیا بدلنے والی ہے کیولپنے سوارت کے لئے نہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کو دیکھنا ہوگا کیا transformation آ رہا ہے دنیا میں بہت بڑا transformation لانے کی کوشش مت کریے لیکن آپ کے چھوٹے چھوٹے activities سے transformation آ رہا ہے سو سال پہلے جو چستر کی دنیا تھی آج وہ نہیں ہے اور آج سے سو سال بعد جو دنیا بدلے گی وہ ان لوگ کی وجہ سے بدلے گی جو یہ believe کرتے ہیں کہ وہ دنیا کو بدلنے کے لئے کام کر رہے ہیں جس سمیں مجھے دکھائی دیا کہ میری life میں frustration depression ہے اس سمیں سے میں نے کھوجنا شروع کر دیا کہ میں اپنی life میں کس طرح سے transformation لے کر آؤں کیسے میں اپنی زندگی کا مطلب بدلوں جب میں نے بدلنا شروع کیا تب ہی مجھے لگا کہ یہ چیز سب تک پہنچنی چاہیے آپ کے آس پاس کونسی وہ چھوٹا سا کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کی life میں تھوڑا سا transformation آتا ہے کسی سے امید مت کریے کہ آپ کو motivate کرے کسی سے امید مت کریے کہ وہ آپ کو support کرے آپ روز جس کام کو کرتے ہوئے اندر کے joy کو اندر کے God کو experience کر سکتے ہیں وہ خوج یہ اور اس کے بدلے میں جس کو جو دینا ہو دے میں دیکھتا ہوں ہر روز پچھلے دس سال سے میں کچھ practices کر رہا ہوں اور وہ practices مجھے life دیتے ہیں میرے لئے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میں دس سال سے ان کو کر رہا ہوں اور اس کی وجہ سے میرے اندر میں جو energy کی feeling ہوتی ہے وہ میں کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں امید کر سکتا کہ وہ feel کرے meaning کا بڑا چکر ہے ہم سب کے سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات پر وشواس کریں لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کسی کے اوپر بھی کیوں وشواس کرے ہم سب بھول جاتے ہیں کہ لوگ تو doubt سے بھرے ہیں ڈر سے بھرے ہیں دوند سے بھرے ہیں جب تک لوگ کے اندر کا doubt ڈر دوند conflict ختم نہیں ہوتا تب تک آپ کی سچائی کو دیکھ نہیں پائیں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ belief create کر سکیں تو آپ کو چھوٹا سا کام کرنا ہوگا ہم سب کو پتا ہے کیا کرنا ہے اچھا کام کیسے ہوتا ہے creative کام کیسے ہوتا ہے دھیرے دھیرے ہوتا ہے result کی patient سے نہیں ہوتا ہے کیول کام کرنے کی اچھا سے ہوتا ہے اسی کو کرشن نے کہا ہے کرم پر دھیان دو ارجن فل کی چندہ مت کرو لیکن یہ کرم کیا ہے کرم وہ چھوٹا سا act ہے جب آپ effort لیتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں اسے کوئی آدمی بیج ڈال دے ایک چھوٹا سا پودے کا ایک فول کا پودھا ایک فول کے پودے کا بیج ڈال دے اور بھی جب اس کا time آئے گا تب بڑا ہوگا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں بیج ڈال دیا ہے کل سے میں اس پھول کو دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ آنگ بند کر کے چل رہے ہیں آپ ایک مرخ تک کی life جی رہے ہیں آپ دور پر لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا effort ڈالتے ہیں اس کا result نہیں آتا تو وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں آپ کا جو روز مرہ کی life میں تھوڑا تھوڑا effort ہے اس effort ڈالنے پر آپ کو خوشی ہونی چاہیے نہ کہ اس effort کا result آنے پر میں جب بھی رمپی سے بات کرتا ہوں لوگوں سے بات کرتا ہوں ان کو میں یہی دلاتا ہوں ان کو یہی یاد دلاتا ہوں یہی بولتا ہوں کہ آپ اپنی practices کو کر رہے ہیں اس چیز پر دھیان دیجئے اس پر نہیں کہ ان practices کا result کیا آ رہا ہے بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ اب غلط نہیں ہو رہی ہیں آپ distracted نہیں ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ accidents نہیں ہو رہے ہیں آپ کے پاس negative incidents نہیں ہو رہے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ آپ کے practices کا ہی result ہے وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح آپ کو ہونا ہے چھوٹے بچے دیکھانے ہر سمیہ کھیلتی رہتے ہیں ہر moment ان کا joy ہوتا ہے ان کو انتظار نہیں ہوتا کہ صبح سے لکر شام تک کھیل لیا اب تنکھاں ملے گی تو کب ملے گی آپ کے پاس کچھ ہے آپ کے اندر میں جو potential ہے اس کو اگر باہر آنا ہے تو کیول خوش ہو کر کے joyful ہو کر کے جو آپ کام کریں گے اس سے آئے گا ایک خوبصورت لائف دخ کی پنگڈنڈی پر سیڑھیوں پر نہیں چل کے بنتی ہے جو آج خوش نہیں ہے اور جو آج کچھ کام کر کے خوش نہیں ہے وہ اس کام کو کرتے کرتے اس کا جو انت آئے گا وہ خوش نہیں ہوگی خوشی ملتی ہے انت تخصہ آپ کو انڈ میں تب خوشی ملے گی جب آج کوئی ایسا کام کرتے ہیں اس کو کرتے کرتے آپ کو آنند مل رہا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی نہیں لوگ بھجن کھا کے خوش ہو لیتے ہیں کچھ لوگ مورتی بنا کے خوش ہو لیتے ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیسے خوش جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آنگ بند کر کے ایسے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ آنند میں رہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں دنیا کو بدل رہے ہیں کیسے بدل رہے ہیں سب سے پہلی چیز کہ آپ کے اندر میں ریزلٹ کو پانے کی پیشنس یا ایم پیشنس سے خالی ہونا پڑے گا جیسے ہی ریزلٹ آیا پہچانیے کہ وہ ایک بھرم ہے ایک لالچ ہے جو آپ کا من کریئٹ کر رہا ہے آپ کی ایگو کے وجہ سے اس کام کے اوپر اپنا دھیان دیجئے اور اس کام سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اس پریزنٹ مومنٹ کے اوپر دھیان دیجئے جس آدمی کا مائنڈ شانت رہ پاتا ہے وہ ہی دیکھ پاتا ہے کہ زندگی میں کیا چیز ہے کرنے کو جو آدمی ڈسٹرپڈ ہوتا ہے اس کے سامنے دنیا کے سب سے امپورٹنٹ چیز رہ دیجئے اس سے بھی رسٹریکٹڈ ہو جائے گا ایک دکھی آدمی ہر جگہ دکھ خوج لے گا اور ایک خوش آدمی جیل کے اندر بھی بھی خوش رہ لے گا بلیف باہر سے نہیں آتی بلیف کا سورس ہمارے اندر ہوتا ہے اس سورس کو اگر پانا ہے تو اپنے تھوٹس کے بیونڈ جا کے دیکھیں آپ کے تھوٹس سچ نہیں بولتے ہیں جب بھی آپ دکھی ہوتے ہیں اور آپ کا من کہتا ہے کہ زندگی میں کچھ نہیں رکھا ہے تو ایک جھوٹ ہے دیکھو زندگی اس بھگوان کی کریشن ہے اور اس کریشن اگر آپ کو دکھ دکھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا من آپ کا اہنکار آپ کو بھرما رہا ہے آپ کو ہپنٹائز کر رہا ہے پوری دنیا اسی طرح سے جی رہی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پوٹنشل کو کھوش لیتے ہیں ایک بیریسٹر جو کی مہاتمہ بن جاتا ہے ایک سکول ٹیچر جو مدر ٹیرسہ بن جاتی ہے ایک سمپل زہراجہ جو ایک گریشی بن جاتا ہے یہ کچھ لوگ کیسے کرتے ہیں کیا انہی کے اندر ہے آپ کے اندر نہیں ہے اپنے اندر جائیے ہر روز دو منٹ کے لیے اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ میری زندگی کا پرپس کیا ہے پوچھئے یہ آپ کی پراتنہ ہونی چاہیے اور تھوڑی سی چیز جو بھی آپ کو پتا ہے صحیح ہے تھوڑا سی چیز کریے اور اپنے من کی سٹیٹ کو دیکھئے اگر آپ ثری سٹیپ کر کے دیکھتے ہیں اپنے من کو تو اس کا اثر آپ دیکھئے instant دکھائی دیتا ہے اگر آپ دس سیکنڈ کے لیے بھی پندرہ سیکنڈ کے لیے بھی تھوڑ کو observe کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا من گوتم بودھ کے من سے الگ نہیں ہے مشکر اس سمیں ہماری کورسز کون کون سے چل رہے ہیں میں آپ کو ایک بار بریف میں بتا دوں زنو کا بیسک اور ایڈوانس کورس ان دونوں کو اگر پیکج بے آپ جوائن کرتے ہیں تو بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ملے گا اگر ڈسیجن میکنگ سیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کا ڈسیجن میکنگ تو میڈیم جوائن کر لیجیے بزنس کو کور سے سمجھنے کے لیے میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ WBX جوائن کریں جیتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کو سنیں گے آپ موٹیویٹن ہو جائیں کہ اپنا سارا اکٹھا کر کے پیسہ لگا دیں گے اور اس سب رسکی ماملہ ہے لیکن اگر آپ WBX جوائن کرتے ہیں تو آپ پیسہ پہلے سیو رہے گا ویرین بیفٹ کہتے ہیں جو بھی پیسہ تمہارے پاس ہے پہلے اس کو سیو کرلو اس کے بعد کمانے کی سوچو وہ فلوسفی کے ساتھ سب سے پہلے core میں سمجھے WBX کیا ہے limitless میں آپ کو relationship سیکھنے کو ملے گا اور SPMT میں آپ کو parenting سیکھنے کو ملے گی تو بلکل wait مت کریے ابھی یہ نمبر ہے آپ پر واتس پر آپ message کریے اور اس course کے بارے جانکاری لیجے سارے سارے courses اگر combine کر کے آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو heavy discount ملے گا آج بھی اس course کو join کریں موقع مسمت کریے Thank you so much